اسلام آئی آر کے ہم بلاغ میں ایک بار پھر خوش آمد دیتے ہیں آج کا موضوع ہے کیا آپ کو معلوم ہے جی ہاں یہ عقیق کی ایک قسم ہے جو کہ کیلسیڈونی کوارڈز کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے یہ اپنی منفرد پٹیوں کے لیے جانا جاتا ہے یہ پٹیاں مختلف رنگوں اور بناوٹوں کی باری باری تہہوں سے بنتی ہیں جو کہ بڑی محصور کن نقشے تخلیق کرتی ہیں اور اپنے حسن کی وجہ سے انتہائی قیمتی سمجھی جاتی ہیں اس پٹیوں کا بننا ایک عمل ہے جسے رسوع کہتے ہیں ڈیپوزیشن انگریزی میں کہا جاتا ہے اس عمل میں سلیکہ سے بھرپور زیر زمین پانی چٹانوں یا آتف شانی ساختوں ایک خالی جگہوں میں بہتا ہے جون جون سلیکہ کا محلول آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جمتا جاتا ہے یہ قوارڈز کے کرسٹل کی تہیں بنا دیتا ہے جس کے نتیجے میں منفرد پٹیاں بنتی ہیں یہ پٹیاں مختلف مادنیات اور آلودگیوں سے مل کر بنتی ہیں اس کے نمونوں میں پائے جانے والے رنگوں اور تہہوں کی وسیع رینج شامل ہوتی ہے پٹیوں والے ایکیق کی اقسام اور انواح پٹی والا ایکیق رنگوں نقشوں اور بنابت میں وسیع پیمانے پر پائے جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی بہت سی اقسام اور شکلیں وجود تھا پٹی والے ایکیق کی کچھ مشہور اقسام اور شکلیں یہ ہیں پوسوانا ایکیق اپنی زیادہ تر گلابی اور سفید پٹیوں والے نمونوں کے لیے جانا جاتا ہے جبکہ برازیل سے جو ایکیق نکلتا ہے وہ اپنی رنگین پٹیوں والے نمونوں کے لیے مشہور ہے یہ سرخ، نارنجی، پیلے، نیلے اور سبز رنگوں سمیت مختف رنگوں کا حامل ہو سکتا ہے پلاجوردی اور جمع کرنے والے اس کی دلکش خوبصورتی کے باعث اسے بہت پسند کرتے ہیں دیوانا جال اقیق دیوانا جال اقیق کی یہ قسم اپنے الجھاؤ اور پچیدہ پٹیوں والے نمونوں کی وجہ سے شناخت کی جاتی ہے جو الجھائے ہوئے جال کی مانند ہوتے ہیں دیوانا جال اقیق اکثر سفید، سرخ، نارنجی اور بھورے رنگوں کے امتزاج کا حامل ہوتا ہے جو بسری طور پر اپنے ڈیزائن تخلیق کرتا ہے جی ہاں اگلا ہے تحال اقیق یہ اپنی شفاف سے لے کر غیر شفاف ظاہری شکل اور سبز یا سیاہ رنگ کے ڈینٹرٹک انکلوجنز کی موجودگی سے ممتاز ہے جو تحال یا پتوں سے مشابہت رکھتے ہیں یہ انکلوجنز عام طور پر میگنیز یا آئرن آکسائیڈ سے بنے ہوتے ہیں اور پتھر کی ظاہری شکل میں ایک منفرت قدرتی انصر کا اضافہ کرتے ہیں نیلہ جال اقیق جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے نیلہ جال اقیق سفید یا گری رنگ کی تہہوں کے ساتھ ملی ہوئی باریک بلکہ نیلے رنگ کی پٹیوں والے نمونوں کو ظاہر کرتا ہے یہ اپنے پرسکون کرنے والی توانائی کے ساتھ ساتھ اپنی نرم پرسکون ظاہری شکل کی یہ بھی پسند کیا جاتا ہے آتش اقیق رنگوں کے اپنے قضیحی کھیل کے لیے جانا جاتا ہے جو پتھر کے دھانچے کے اندر روشنی کی ڈیفریکشن کے نتیجے میں ہوتا ہے یہ اکثر سرخ نرنجی اور سنہری جیسے گرم رنگوں کا مظاہرہ کرتا ہے جو ایک آتشی متحرک اثر پیدا کرتا ہے آگے چل کر ہم بات کریں گے لگونہ اقیق کی میکسیکو کی ریاست چہواوا سے حاصل ہونے والا یہ اقیق اپنے روشن رنگوں اور پوچیدہ پٹیوں والے نمونوں کے لیے پشہور ہے اس میں عام طور پر سرخ نرنجی پیلے اور سفید رنگ کے ساتھ شفاف سے دیکھر غیر شفاف تہیں پائی جاتی ہیں جو حیرت انگیز بسری اثر پیدا کرتی ہیں پٹی دار اقیق کی کچھ اہم جسمانی خصوصیات سختی مہوز اسکیل پر 6.5 سے 7 کے درمیان ہوتی ہے جو اسے نسبتاً پائیدار اور سٹریچز کے خلاف مظاہم بناتی ہے کسافت یعنی کی ڈنسٹی پٹی دار اقیق کسافت عام طور پر 2.58 سے 2.64 گرام فی کیوبک سنٹی میٹر کے درمیان ہوتی ہے یہ کسافت پتھر کے اندرونی انفرادی پٹیوں کے اجزاء اور موجودہ آلودگیوں جیسے عوامل پر منصر ہوتی ہے پٹی دار اقیق مختلف رنگوں میں پائے جاتا ہے باشمول، سفید، سرمائی، کالا، بھورا، سرخ، نارنجی، پیلا، نیلا، سبز اور ارغوانی رنگ اس میں شامل شفافیت پٹی دار اقیق عام طور پر زیادہ اوپیک اور ٹرانسلوسن یعنی کہ شفاف ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی پتھر کے بعض حصوں سے گزر سکتی ہے لیکن دوسروں سے نہیں شفافیت کا درجہ انفرادی پٹیوں کی موٹائی اور آلودگیوں یا انکلویزنز کی موجودگی جیسے عوامل پر منصر ہو سکتا ہے چمک یعنی کہ جب اس پتھر کو پالش کیا جاتا ہے تو ایک گلوسی یا گلاسی قسم کی چمک کا مظاہرہ کرتا ہے پٹی دار اقیق میں کوئی انشکاک نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بعض مادنیات کی طرح مخصوص سطحوں پر نہیں ٹوٹتا اس کے بجائے یہ عام طور پر کونکویڈل فریکچر کا مظاہرہ کرتا ہے جو پتھر کے ٹوٹنے کے نتیجے میں ہموار منہنی سطحوں کی خصوصیت لگتا ہے اس کا ایک اپنا مخصوص وزن ہے جو کہ تقریباً دو اشاریہ پانچ آٹھ سے دو اشاریہ چھے چار کے درمیان ہوتا ہے اس کو زیورات میں، کاروینگز میں، سکلپچرز میں، ہیلنگ کے اندر یا ڈیکوریٹیف آبجیکٹس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے پٹی دار اقیق میکسیکو، یونائٹر سٹیٹس، بوسوانا، انڈیا، مڈگیسکر اور یوربوے جیسے ملکوں میں آیا جاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی دیکھنے، سننے، لائک کرنے، کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ